بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نکاح کے قوانین کے بارے میں سوتی عرب میں لاکوں کی تعداد میں سالوں سے غیر ملکی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو شادی کے لیے مقررہ قوائد پر عمل کرنا ہوتا ہے غیر ملکیوں کے لیے نکاح ریجسٹرار کے دفتر میں جا کر نکاح کرنا پڑتا ہے جس کے لیے آپ کو پہلی ہی اپنیمنٹ لینا پڑتی ہے لڑکی کے والد اور لڑکے کی جانب سے نکاح کے لیے درخواست دی جاتی ہے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے پاکستان کانسلنٹ میں نکاح خان کی سہولت ماضی میں ہوا کرتی تھی اور جس سے لوگوں کو یہ آسانی ہوتی تھی کہ وہ نکاح کرانے کے بعد نکاح نامے کو سفارت خانے اور اس کے بعد جو وزارت خارچہ ہے اسے اٹیسٹ کروانے کے بعد اکامہ بنوانے کی کاروائی کرتے تھے لیکن اب یہ سہولت بھی ختم ہو گئے ہیں سعودی عرب میں اگر سعودی شہری کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کا خواش بند ہوتا ہے تو اسے وزارت داخلہ سے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے شادی کے لیے نو سی حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو ریجسٹر کرانا ممکن ہوتا ہے اجازت کے بغیر نکاح ریجسٹر نہیں کرا جا سکتا اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کی خواش بند ہیں تو اس کے بارے مہم بھی وزارت داخلہ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاہم اس کا محلہ کافی دشوار ہوتا ہے جس میں غیر ملکی کے چال چلن کے حوالے سے پولیس کی ریپورٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد وزارت داخلہ میں انو سی کے لیے درخواست بھیجی جاتی ہے وہاں سے منظوری آنے کے بعد نکاح ریجسٹریشن کی کاروائی مکمل ہوتی ہے غیر ملکی سے سعودی کی شادی کے بعد غیر ملکی مرد یا خاتون کو ماضی میں کچھ عرصہ بعد سعودی شہریت دینے کا قانون تھا مگر کچھ عرصہ سے اس میں ترمیم کر دی گی ہیں اب غیر ملکی مرد یا خاتون کو شادی کے بعد شہریت کرنے جو حاصل کرنے کے لیے کافی لمبا انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا بلکہ بہت زیادہ جدو جہد بھی ترکار ہوتی ہیں جس میں بہت سے محکموں سے نو سی بھی ترکار ہوتا ہے یہ تھی ہماری اب تک کی مقصد ویڈیو مزید خبروں کے لیے آپ ہماری چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اپنا خیال لکھے گا السلام علیکم